بالکی نہیں ہے اب اس میں دو بار انت میں بیر آیا ہے اس میں ایک ستھان پر تھان تھن انتر صاحب بیر یہ صاحب کبیر ہونا ہے مس پرنٹ ہو گیا ہے پھر آگے لکھا جمیں وکھا لے تیو دیکھا بیر یہ پھر بیر آگیا ہے نئی تنو جائیگا نئے جائیں گے خمب پون پانی اگنی کا سمبند نانک کرم ہوئے جپیے کر گرو پیر ست سماوے ہوئے اب پھر ترنت ہی بارہ سو ستاؤن پرشت پہ کیا لکھا ہے کہ نرنگکار آکار ہے آپ پہ آپ پہ بھرم بھلائیے کر کر کرتا آپ پہ ویکھے جت بھاوے تیمتیت لائے اب پتہ اس میں کیے ایک اثر رہ گی جیسے اب گرو گرنس صاحب میں ایک نرنگکار لکھا اس میں سپس کر دیا کہ نرنگکار آکار ہے وہ ساکار ہے اور یہاں ساکر دیا کہ بھگے کپڑ بولے بین لما نک کالے ترینے بتا پھر بھگوان نرہ کار کیوں کر رہے گا ناک کان باڑا بتا دیا اور بھی اس میں بہت سے پرمان ہیں پھر اس میں لکھا ہے ساتھ سو اکیس پریشٹ پہ ساتھ سو اکیس پریشٹ پہ گرو گرنس صاحب نے ایک ارض گفتم پیس تو در گو سکون کرتار ہککہ کبیر ہککہ کبیر کریم تُو اے بے عیب پروردیگار ایک ارض گفتم پیس تو در گو سکون کرتار کون کرتار مانے ہی سبد سروپی رام گو س مانے ایک سنت روپ میں پرگٹ میری ایک گفت ارض آپ سے ہے ہی ہککہ کبیر ہی اککہ کبیر مانے ہی ستھ کبیر ہی اویناسی کبیر کریم تُو کریم مانے دیالو اور بے عیب پروردیگار نروکار پرماتما بد بخت یہ لاسٹ میں سناتے ہیں پورا نہیں سناوں گا بد بخت ہمچو بخیل گفر بے نظر بے باک ہمارا گیان تو آپ کے سامنے ایسا تھا جیسے ہم بے باک بول رہے ہیں جو موم آئیو ایسے بولتے تھے ہمیں گیان نہیں تھا نانک بھگویت جن تُرہ بھگویت مانے نانک جی کہتے ہیں نانک کہہ آپ کا جن اور تیرے چاکران پاک ہاک میں تو آپ کے بھگت جو آپ کے گیان سے پریچیت ہیں ان کے چرنوں کی دھول ہوں پہروں کی خاک ہوں آگے دکھاتے ہیں پریشت نمبر چوبیس پر گروگران صاحب کی پریشت نمبر چوبیس پر راگ شری یہ دھانک روپ رہا کرتار یہ دیکھئے گا دھانک روپ رہا کرتار ایک سوان دوئی سوانی نال بھلکے بھوکائی صدا بیال کود چھوڑا موٹھا مردار یہ دھانک روپ رہا کرتار یہ دھانک روپ رہا کرتار میں پتھ کی بند نہ کرنی کی کار وہ بگڑ روپ رہا بکرال تیرا ایک نام تارے سنسار میں اے ہا آس اے ہو آدھار اے وگون ہے کبیر پرماتما ہے دھانک روپ پرماتما جلاہ روپ میں پرگڑ پرمیسور جب بنارس میں دیکھا نانک صاحب نے کہتے ہیں تیرا ایک نام تارے سنسار میں اے ہو آس اے ہو آدھار مکھ نندہ آکھا دن رات پر گھر جو ہی نیچ منات کام کرودتن وسن چنڈال یہ دھانک روپ رہا کرتار یہ پھائی سورت ملک کی ویس یہ پھائی سورت ملک کی ویس اہو ٹھگوارہ ٹھگی دیس کھرا سیانا بھوتا بھار یہ دھانک روپ رہا کرتار اب یہ ساری وانی ایک پستک میں لکھی ہیں لگ سے یہ آپ کو پڑھ کر سنا رہا میں کیتا نے جاتا حرام کھور او کیا مو دیسا دوشت چور نانک نیت کہے بچار یہ دھانک روپ رہا کرتا ہے اپنا اتموں آپ جنہیں تین پویتر دھرموں کے پویتر سدگرنتوں سے یہ پرمانیت ہو گیا کہ پرماتما ساکار ہے منوس صدرس ہے سہی شریر ہے اس کا نام کبیر ہے اب آپ کو دکھاتے ہیں ویدوں میں پرماتما منشوت ہے پرمیشور منشوت نروت منوس کی طرح ہے منوس جیسا اور ابھی دکھاتے ہیں آپ کو تھوڑا سا دکھائیں گے ویدوں میں سمجھدار کو سنکیت بہت ہوتا ہے دیکھے گا یزور وید ادھائے نمبر پانچ کے اور منتر نمبر ایک میں یزور وید ادھائے نمبر پانچ کے اب ان سے ہم نے کیول سانسکرت دیکھنی ہے پرکاسکیں ساروہ دیسی کاریہ پر تینتی سبا دو بٹا پانچ مہرشی داند بھون راملیلا مہدان نئی دلی سے چھپا ہے مہرشی داند شرسوطیت کرت اس نے اس کا نواد کیا ہے مدرکیں پرنس آفشیٹ پرنٹرز پندرہ سو دس پٹو دی ہاؤس دریاغنگ نئی دلی سے اب یہاں دیکھنا پانچ میں دھائے کا اب دیکھنا انہوں نے سویم ہی یہ چطورت اجہے میں اور یہ اٹھائیس ماں منتر ہے اس ماں اگنے ماں نے جگدیسور یا پرمیشور کیا ہے اور بھی بہت ستھانوں پر بہت ستھانوں پر اگنے ماں نے پرمیشور اگنے ماں نے پرمیشور اب ہم آتے ہیں پانچ میں اجھائے کا پرثم سلوک پانچم اجھائے یہ پرثم سلوک اگنے تنورسی یہاں دیکھنا اس نے انواد گلت کیا ہے کیونکہ یہ بھگوان کو نرہکار مانتے ہیں ہے منوشو تم لوگ جیسے میں جو ہوئی اگنے ماں نے بجلی پرسید روپ اگنی کے سریر کے سمان ہے اس کو ہے منوشو تم لوگ منوشور لوگ دوگے یہ بچلت ہے یہ اچل بچل بول رہے ہیں اب انہوں نے اپنی اجیان سوچ کو مہرشی دانت جینے کے پرماتمہ نرہکار ہے اور ویدوں میں لکھا ساکار تو اس کو گھماد یا انرث کر دیئے ارثوں کے اس میں لکھنا تھا اگنے ماں نے ہے پرمیشور تنو ماں نے آپ کا سریر ہے اسی ماں نے ہے ویشنوے توا سو بچ سے تنورسی ویشنوے ماں نے سب کے پارن پوشن دھارن پوشن کرنے کے لئے توا ماں نے سو مچ سے ماں نے عمر پرش کا تنو ماں نے سریر اسی ماں نے ہے سو ماں نے عمر پرماتمہ یہ دیکھ سیگا اب انہوں نے ہی اپنی کرکمل سے سو ماں نے ایسوری دینے والے جگدیسور تو سو مچ سے ماں نے عمر پرش کا پرمیشور کا ہم پھر آتے ہیں پانچ میں جائے کے پرثم سلوک ہم آرام سے کر لیں گے اس کا نواد اگنے تنورسی ویشنوے توا سو مچ سے تنورسی ویشنوے ماں نے سب کے دھارن پوشن کرنے کے لئے توا ماں نے اس سو مچ سے ماں نے عمر پرش پرمیشور کا تنو مانے شریر اسی مانے ہے تنو مانے شریر یہ لکھ رہا ہے اسی مانے ہے تنورسی اب اور دکھاتے ہیں تھوڑا کنسپٹ کلیر کرنا پڑے گا نہیں جب بات کچھی رہ جائے گی اس آریے سماج کے ہی ایک آچاریہ نے انواد کیا ساموید کا اور اس نے اگنے مانے پرمیشور سیکنوں بار دکھا دیکھئے گا اکٹھا ہی انواد کیا ساموید اور یہ دوروید کو یہ کہاں سے چھپا ہے یہ دیکھئے گا یہاں پر پردھان کاریالے دان سنسطھان وید مندر مہتمہ وید بکسو سیوہ آسرم مکمل پور دلی دورواز اتنا ہے دان سنسطھان نئی دلی پرکاسک ہے پندیتا راکیس رانی ادھیکس دان سنسطھان بائیس سو چھاسی آریے سماج مارگ کرول واگ نئی دلی سے دورواز اتنا ہے اور اس کے وید بکسو جی نے اس کا نواد کیا یہ دیکھئے گا ساموید جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے یہ دیکھئے گا ساموید باسا باسم پردھمو اجھائے ساموید باسا باسم اور پردھم منتر میں اگنے مانے ہے اسور دوسرے منتر میں اگنے مانے ہے پرمیشور تیسرے منتر میں اگنی مانے اسور کو چوتھے منتر میں اگنی مانے پرمیشور پانچمے منتر میں اگنے مانے ہے اسور چھٹے منتر میں اگنے مانے ہے اسور ساتمے منتر میں اگنے مانے ہے پرمیشور آٹھ میں منتر میں اگنے مانے ہے اسور نومے منتر میں اگنے مانے ہے پرمیشور دس میں منتر میں اگنے مانے ہے پرمیشور اور یہاں آگے بھی اگنے مانے ہے پرمیشور اپنے اتما ہمارے ستگرن صحیح بول رہے ہیں یہ اناڑی اجیانی اسے نکلی مہر سی کیونکہ ستیوں کے براہ جو پرانی سمجھنا سارے رہے اجنانی ہی یہ سارے اجنانی تھے اور پھر دیکھئے گا وہی یدر وید یہ پانچم جائے بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہو آبی پرثم منتر اگنے تنورسی اگنے ہی پرمیشور اگنے مانے ہی پرمیشور آپ کا تنو مانے شریر آسی مانے ہے اور ویشنوے تواسو میں سے تنورسی ویشنوے مانے سب کے دھارن پوشن کرنے کا اس میں پویتر یزور وید میں پانچم جائے کے پرثم منتر میں اکٹھا ہی دو بار کہا ہے کیونکہ دو بار کہا ہے کیونکہ ایک روپ میں پرمیشور ست لوگ میں وہاں ستھی رہے وہی رہتے ہیں اور دوسرا انے روپ دھارن کر کے یہاں تیز پنچ کا حلکہ شریر بنا کر ہمارے کو ترت کرنے کے لیے گیان دینے کے لیے اتیتھی روپ میں آتے ہیں اتیتھی اتیتھی مانے جس کے آنے کی تیتھی پورو نردھارت نہ ہو اچانک آ جاوے ہیں ویشنوے تواسو میں سے تنورسی توا مانے اس سب کے دھارن پوروشن کرنے کے لیے اس عمر پر سو میں سے مانے عمر پر اس کا تنور مانے شریر اسی مانے ہے اب آپ کو دکھاتے ہیں اسی یہ درویت ادھائے نمبر سات کے اور منتر نمبر انتالیس میں نروت نروت مانے منس صدرے سے یہ دیکھئے گا یہ ہے سبتم ادھائے یہ ہے ساتمہ ادھائے سبتم او ادھائے یزور وید باسا باسے اور یہاں دیکھئے گا مہان اندر نروت آ اس کا انہوں نے یہ کریا ہے سندھی چھید کیا ہے مہان نروت نروت منشیوں کے طلعے مہان اندر اندر مانے پرمیشور مہان مانے سب سے بڑے پرماتما نروت نروت اس کا انواد انہوں نے سندھی چھید کیا نروت منشیوں کے طلع ہے وہ پرماتما منو صدرے سے ہے اس نے تاجیان کرکھا ہے اور یہ دروید اجہے نمبر پانچ کے منتر نمبر آٹھ میں تین بار لکھا پرماتما سائے سریر ہے اس کے اندر تین بار لکھا پرماتما سائے سریر ہے یہ دیکھئے گا یہ پانچما دھا ہے یہ دروید کا پانچما اجہے کا اور یہ آٹھما سلوک ہے اس میں تین بار لکھا ہے منشو لوگوں تم کو جو اس اگنے مانے بجلی کر دیا پرمیشور کا سنونا دی سونے سے اتن بڑا یعنی بہت سندر ابھیامتر رہنے والا تنو مانے سریر ہے تنو مانے سریر ہے اس پرماتما کا اور آگے پھر اگنے مانے انبیشور کا پرمیشور کا سب اتن بڑا ستیت ہونے والے لوگوں میں سونے والا تنو مانے سریر ہے یعنی اس پرماتما کی تین بار لکھا ہے اس میں تین ستیتی کا سریر ہے اور وہ نروت من اس در سے ہے پنیاتما ابھی تک ہمارے کو انہوں نے مرک بنا رکھا تھا ان کسی کو بھی کہہ کھے کا گیان نہیں تھا نہ ویدوں کا نہ اپنے اپنے سدگردھوں کا کسی کو بھی گیان نہیں تھا اب گیتا جی کے چوٹھے دھائیو پتی سے لے کر اکتریشتے دکھا ہے کوئی تو سادنا کرتا ہے کوئی دیوتاوں کی پھوزا کرتا ہے اور کوئی پران اپان کی کریائیں کرتا ہے کوئی سبجھائیں کرتا ہے کوئی ٹکسن اہنسا وادی ورد کا ہی پالن کرتا ہے موسیقی